جب انسان کی کسی سے محبت ہوتی ہے اس محبت کے کچھ عملی تقاضے بھی ہوتے ہیں کہ جس کو پورا کر کے انسان اپنی سچی اور حقیقی محبت کا ثبوت دے سکتا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی والدہ سے محبت ہے اور والدہ بیمار ہیں تو ان کی دوا دارو کرنا اور ان کی خدمت کرنا یہ اس محبت کا تقاضہ ہے اب اگر کوئی محض دعوی تو کرے کہ مجھے محبت ہے لیکن نہ دوا دارو کرے نہ خدمت کرے تو آپ سب کہیں گے کہ یہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے اس لیے کہ محبت کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا اسی طرح اگر ہم میں سے کسی سے یا کسی بھی مسلمان سے پوچھا جائے تو الحمدللہ وہ یہی کہے گا کہ مجھے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یہ کہہ دینا بھی چھوٹی بات نہیں ہے بڑی بات ہے اس لیے میں نے کہا الحمدللہ وہ یہ کہے گا لیکن آیا اس محبت کے جو تقاضے ہیں اس پر ہم سب مسلمان پورے اتر رہے ہیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالی سے محبت کا تقاضہ کیا ہے تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے انشاءات فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ سنائیے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی میری اتباع کرو پھر یحببکم اللہ تم کیا اللہ سے محبت کروگے اللہ تم سے محبت کریں گے اس کی علامت کیا ہے اس کی نشانی کیا ہے فاتبعونی تمہیں میری اتباع کرنی ہوگی یہ تمہارے دعوے محبت کا عملی تقاضہ ہے اور اس دعوے کو پورا کرنے کی عملی شکل ہے اگر تم اس شکل پر نہیں آتے تو پھر محض تمہارا دعوے خالی مالی الفاظ کا ایک مجموعہ رہ جائے گا جس کے اندر روح اور حقیقت کوئی نہیں ہوگا اور دوسری جگہ اشارت فرمایا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کر لی اللہ کی فرما برداری کر لی تو گویا کہ ان دونوں آیات سے جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوے کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں جس پر پورا اترنا اور عمل کرنا یہ اس دعوے کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے وہی اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری یہ اللہ تعالیٰ کی اتعاط ہے تو گویا کہ اللہ جللہ شان ہوں جو اپنی اتعاط چاہتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی شکل میں چاہتے ہیں جس کے جسم سے جس کے قول و فعل سے جس کے عمل اور کردار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاط کی اور سنت کی پیروی کی عملی شکل وجود میں آئے گی تو وہ اپنے اس دعوے محبت میں سچا شمار کیا جائے گا اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز میں یوں بیان فرمایا ما آتاکم الرسول فخضو تمہیں رسول جو دیں اس کو لے لو وما نہاکم عنہ فنتہو جس سے روکے اس سے رک جاؤ جس کے کہنے کا جس کے کرنے کا تمہیں کہہ دیں وہ کر لو اور جس سے رکنے کا تمہیں حکم دینے اس سے رک جاؤ اس کو چھوڑ دو یہ اتعاط رسول ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من احب سنتی فقد احب بنی جس نے میری سنت سے محبت کی میرے حکم سے محبت کی میری طریقے زندگی سے محبت کی فقد احب بنی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے میری طریقے زندگی سے نفرت کی فرمایا اس نے مجھ سے نفرت کی اور جس نے مجھ سے نفرت کی مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے رکھا کیونکہ اللہ اشارت فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میرے محبوب کی اطاعت کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربیوں اشارت فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے نافرمانی کی وہ نہیں جائے گا یعنی جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو اس کے اوپر سوال تو بنتا تھا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا کہ لَوَمَيَّعْبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ پُچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا کون کہے گا کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا تو آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا ومن آسانی فقد ابا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے بزبان حال یہ کہہ دیا کہ مجھے جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے جنت نہیں چاہیے تو بزبان قال تو کوئی نہیں کہے گا بزبان حال لوگ نافرمانی کر دیں گے کہ ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہے تو گویا کہ اگر یوں کہا جائے اس حدیث پاک کے روشنی میں کہ جو سنت کا متبع ہے جو سنت سے مراد صرف نفلی امور نہیں ہوتے سنت سے مراد پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جس میں فرائز بھی ہیں جس میں واجبات بھی ہیں جس میں سننے مؤکدہ بھی ہیں جس میں سننے غیر مؤکدہ بھی ہیں سننے آدیہ بھی ہیں سننے عبادیہ بھی ہیں ساری زندگی مراد ہے تو اسے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو متی اور فرمابردار من کا چل رہا ہے وہ گویا کہ بزبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت کا طالب ہوں اور اس میں جانا چاہتا ہوں اور جو نافرمانی میں لگا ہوا ہے اور اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے وہ بزبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے اگرچہ زبان سے وہ کہتا رہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اگر وہ زبان سے کہتا رہے اے اللہ مجھے جنت عطا فرمائیے لیکن اس کا حال یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے اور یہ مفہوم کون بیان کر رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ مفہوم بیان فرمارے ہیں جیسے کہ میں نے حدیث پاک آپ حضرات کو سنا دی حضرت حرمہ ابن مسعود یہ ہدیبیہ کے موقع پر جب قریش کی طرف سے جو شرائط تیہ کرنے کے لیے مقرر ہوئے تھے اور گفتگو کرنے کے لیے تو پہلے یہ تشریف لائے تھے عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں تو یہ جب آپ علیہ السلام سے گفتو شنید کر کے واپس گئے قریش کے پاس انہوں نے جو ملاقات کا تجزیہ یہ فیڈ بیک یہ کارگزاری سنائی ان کے یہ الفاظ ہے کہ اے قریش میں دنیا کے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں میں نے ان کی شان و شوقت دیکھی ہے میں نے ان کے حشم و خدم دیکھے ہیں میں نے ان کی درباروں کی رونقے دیکھی ہیں لیکن جو منظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دربار ان کے سچے عشاہ کا دیکھا وہ منظر میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار کا نہیں دیکھا وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے نیچے نہیں گرتا تھا وہ کسی صحابی کی ہاتھ پر گرتا تھا جس کو وہ اپنے جسم سے مل لیا کرتا تھا اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تھے تو وہ لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے دوڑتے تھے لپکتے تھے کہ میں اس کی اوپر عمل کر لوں اور جب وہ وضو کرتے تھے تو ان کے وضو کا دھوون یعنی مستعمل پانی جو گلتا تھا وہ لینے کے لیے وہ چھینہ چھپٹی کی شکل بنتی تھی ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی قطرہ مجھے مل جائے اور میں اس سے برکت حاصل کر لوں اور جب وہ گفتگو کرتے تھے تو سب پر سناٹا چھا جاتا تھا آوازیں پس رہو جاتی تھی کہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اے قریش میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کا دربار اور کسی کی عزت اور تقریم ایسی نہیں دیکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھی تم کیا سمجھتے ہیں محمد کہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک مربع نبی پانس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ وہ مسجد کی طرف تشریف لا رہے ہیں اور کچھ لوگ پیچھے کھڑے تھے تو آپ علیہ السلام نے کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر فرمایا بیٹھ جاؤ یہ آواز حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے کان میں پہنچ گئی اور وہ دروازے پر بھی نہیں ابھی پہنچے تھے کچھ پیچھے تھے تو ان کے کان میں جیسے یہ آواز پڑی وہ وہیں بیٹھ گئے خطبے کے بعد صحابہ نے آپ علیہ السلام کو بتلایا کہ عبداللہ ابن رواحہ آ رہے تھے آپ کی آواز جب ان کے کانوں تک پہنچی وہ وہیں بیٹھ گئے تو سرکان نے شان فرمایا اللہ ان کے اللہ جللہ شانو عبداللہ کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کہ اس جذبے کو مبارک کرے اور مزید برکت اطاف کرے اور بلکل یہی واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا ہے کہ وہ تشریف آ رہے تھے دروازے میں پہنچے تھے کہ آواز کانوں سے ٹکرائی کہ بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اشارت فرمایا عبداللہ تم اندر آ جاؤ تمہیں بیٹھنے کا حکم نہیں تھا یعنی ایک قدم بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر آگے نہیں بڑھتا تھا وہیں رک جاتا صحابی کے دیکھا آپ علیہ السلام نے انگوٹھی پہنی ہوئی سونے کی انگوٹھی آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اس کو پھینک دو اس لیے کہ اللہ نے میری امت کے مردوں پر سونے کو حرام کر دیا اس صحابی نے اس انگوٹھی کو نکالا اور پھینک دیا تو بعد میں جب آپ علیہ السلام ہاں سے تشریف لے گئے دیگر احباب نے کہا کہ انگوٹھی اٹھا لو بیچ کر کسی کام میں لے آؤ یا گھر کی عورتوں کو دے دو خامخواہ دے تو لے کی تو ہوگی تو وہ فرمانے لگے کہ جس چیز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پھینک دو میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا فرما دیا پھینک دو بس پھینک دی ہمارا بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے جس بات کو میں نے نبی نے فرمایا چھوڑ دو بس چھوڑ دیا جس چیز کو کہا دن سے نکال دو بس نکال دیا جس بات کو کہا پنا لو بس اپنا لیا میں نے یہ نہیں سوچنا کہ اس وجہ سے تھا یا کس وجہ سے تھا بس مجھے تو یہ بات مل گئی کہ سب سے بڑی ریزن مل گئی کہ میری سرکان نے یہ بات اشارت فرمائی ہے بس میں دل و جان سے اس کو قبول کروں گا اور حرز جان بنا کر اس کے اوپر عمل کروں گا